موسیقی 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 نے ہر قدم جو ہے وہ پھو پھو کے اٹھا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے انٹرنیشنل ریکیگنیشن کے اندر جو ہے وہ کوئی ہمارے لئے پراؤگلم نہ آئے کیونکہ امریکہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ کی جانب سے انسانی حقوق کی کوئی پامالی ہوئی یومن رائٹس کے حوالے سے کوئی وائیلیشن ہوئی تو آپ کی ریکیگنیشن جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتی ہے تو اس لئے وہ کوئی ایسا بہانہ نہیں دینا چاہ رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس کی وجہ سے ان کی ایڈوانسمنٹ جو ہے یا ان کی ریکیگنیشن جو ہے اسے ایکسپٹ نہ کیا جائے تو اس لئے ہر چیز کا دھیان رکھا جا رہا ہے دوسری بات جہاں تک پاکستان کی ہے اب وہ جو عالی حکام کی جانب سے آج ہمیں بریفنگ دی گئی اس کا لبے لباب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیں سب سے پہلے ذرا ایک اس پوائنٹ کے اوپر آجائیے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ طالبان حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا جلد جلد تسلیم کرے گا نہیں میرا نہیں خیال ڈائنٹیز میں جو کچھ ہوا تھا اس سے کمپیرزن میں اس بار جو ہے وہ پاکستان بھی جو ہے بڑا موتاد انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے نسی کا اجلاس بھی آج ہوا تھا جس میں ذاری بات ہے عالی حکام اس کے اندر بھی شریک تھے لیکن جو ریکیگنیشن جو ہے وہ آہ تمام جو سوپر پاوز ہیں وہ کیا لا عمل آہ آگے لے کے چلتی ہیں چین نے رضا مندی ظاہر کی ہے رشیہ نے کہا ہے کہ ابھی ہم انتظار کریں گے آہ حالات کس کروڑ بیٹھتے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا کچھ ایسا ہی رویہ جو ہے اس سے بھی زیادہ بلکہ مطاعت رویہ جو ہے وہ امریکہ نے اپنایا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ یہ یومن رائٹس وائلیشن نہیں ہونی چاہیے تو پاکستان اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی پہل کرے گا جس طرح پہلے ہوا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب نے اور مہتہتا اور اب امارات نے پوری دنیا سے پہلے خود ہی جو ہے وہ طالبان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا تھا اس بار لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا احتیاط برتی جائے گی دوسری بات یہ کہ پاکستانی جو افراد مہاں پر موجود ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ ایمبیسی کے اندر پاکستانی ایمبیسی کے اندر تقریباً کوئی چالیس افراد تیسے چالیس افراد جو ہیں وہ اس وقت پاکستانی ایمبیسی میں مقیم ہیں میں عام پاکستانیوں کے بات کر رہا ہوں ڈپلومیٹک سٹاف کی بات نہیں کر رہا کہ وہ وہاں پر مقیم ہے لیکن حیرانکن طور پر جو پاکستانی صفیر ہیں منصور صاحب جو اغوانستان کے اندر جو ہے وہ تائنات کیے گئے تھے وہ اس وقت اغوانستان میں نہیں نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے جو پرابلم ایریا آئے گا طالبان حکومت کے درمیان اور پاکستان کے درمیان وہ آئے گا ٹی ٹی پی کا تحریک تالبان پاکستان کا جو ایشو آئے گا اس کی وجہ یہ کہ تحریک تالبان پاکستان کے جو سپوکس پرسن تھے انہوں نے جو پچھلے دن ہسی اے نے ان کو انٹیویو دیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ابھی بھی پاکستان ہی رہے گا اور ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے نظام شریعت لے کر آنا ہے اور پاکستانی حکومت کو جو ہے وہ ڈسلاوج ہم نے کرنا ہے تو وہ ٹارگٹ ان کا ابھی بھی اس طرح ہی رہے گا اب یہ پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ پرابلم ایریا بن سکتا ہے پاکستان جو ہے اگر اغوان سرزمین پاکستان کی خلاف استعمال ہوتی ہے یا اس قسم کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے یا کوئی کوشش ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ریٹ فلاگز ریس کے جائیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے وہ اغوان طالبان جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ابھی ظاہری بات ہے جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگیں گی کہ ہوتا کیا ہے اس لئے پاکستان بھی جو ہے وہ اس چیز میں اپنا بڑا مہتات رویہ لے کے چل رہا ہے اس کے علاوہ جو آج بریفنگ دی گئی تھی اس میں مجموعی طور پر یہی کہا گیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ ہر قسم کے پرام پروسس کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کو تیار ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عبداللہ عبداللہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک نگران حکومت یا نگران سیٹ اپ کی بات کی گئی تھی لیکن طالبان جو ہے وہ اسے قبول کرنے کے لیے آہ راضی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کے کسی نگران سیٹ اپ کے بارے میں جو ہے وہ گفت و شنید ہم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں اشرف غنی جو سابق صدر تھے ان کے بارے میں یہ خبریں آئی ہیں آج یہ خبریں محصول ہوئی ہیں کہ وہ وہ پتہ نہیں کتنے ڈالر جو ہیں وہ بیگز بھر بھر کے جو ہے اپنی فلائٹ کے اوپر جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر تو ان کو آہ مزید جو ہے وہ بیگج لے کے جا رہے تھے لیکن ان کو روپ دیا گیا لیکن افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا جو پروسس رہا آہ یہ جتنی دیر بھی یہ سیٹ اپ رہا یہ کتنا کھوکلا تھا یہ کتنا آہ جالی تھا اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رزیسنس نہیں ہوئی اور جب طالبان اس طرف آ بھی رہے تھے کابل کی طرف آ رہے تھے تو کسی قسم کی کوئی مضامت نہیں کی گئی کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ ایک یہ بھی فلوٹ کر رہی ہے کہ یہ سارا کچھ بھی ایک سیٹ اپ کے تحت ہی ہوا ہے اور امریکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک خفیہ موہدہ موہدے کے تحت جو ہے وہ کا طالبان کی یہ تمام تر انٹریان جو ہے یہ ممکن بنائی گئی ہیں آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے تک آہ امریکی صدق جو بائیڈن کی جانب سے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ ریپورٹنگ کی جاری تھی کہ جی ہو ہی نہیں سکتا کہ طالبان جو ہے وہ آ کے کابل کو ٹیک آور کر سکیں کیونکہ ہماری جو فوج ہے جو اخوان فوج ہم نے کھڑی کی ہے وہ تقریباً کو تین سیادہ تین لاکھ کی فوج ہے اور یہ اخوان جو ہے یہ تقریباً پچتر ہزار ہیں تو آپس میں کوئی مقابلہ نہیں بنتا لیکن وہ پچتر ہزار کی فوج جو ہے وہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اور جب وہ جب آئے ہیں تو مریت کی دیوار ثابت ہوئے وہ جو اخوان فوج تھی لیکن جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں میری اطلاع کی مطابق ان میں اس وقت بڑا خوف پائے جاتا ہے ظاہری بات ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا حالات کیا ہوں گے ایسے جب موقع آتے ہیں ملکوں کے اندر تو خوراک کی کمی ہوتی ہے عدویات کی کمی ہوتی ہے تمام طور جو وسائل موجود ہوتے ہیں میری اللہ کے مطابق تین جو نیٹ ورکس وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس وقت اخوانستان کے اندر اس میں سے دو جو ہیں وہ اس وقت نہیں چل رہے یا اگر چل رہے ہیں تو ڈسٹرپٹڈ سرویسز کے ساتھ چل رہے ہیں ایک موبائل نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا ہے جس کے ذریعے میرے بھی اپنی چند سوسس سے جو ہے وہاں پہ بات ہوئی ہے تو موجودہ اخوانستان کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے لمہ ولمہ چینج ہوتی صورتحال ہے اس کے بارے میں جیسی ہمیں کو مزید اپ ڈیرس پہ ملیں گے آپ کو آگاہ کریں گے اگلے بھی لوگ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ